ویلکم بیک ٹپس آر دے کی بات ہوگی سٹاک مارکٹ اس وقت جو ہے مائنر پوائنٹ کے ساتھ جو ہے مارکٹ زون میں پریویل کر رہی ہے سٹاک مارکٹ نے بہت زیادہ بیرچ سنٹیمنٹ کو دیکھا ابھی ٹرگرز مارکٹ میں زیادہ بہتر نظر نہیں آرے لیکن آج دیکھیں گے کہ آج کیا امپیکٹ آتا ہے تین سے چار مقصود سیکٹرز جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے ان کی کارکردگی کیا رہے گی مائنس ٹو پر ابھی سٹاک مارکٹ کے نمبرز ہیں اور ہنڈرڈ انڈیکس کی کارکردگی کو ابزرف کرنا ہوگا مارکٹ ویلیویشنز بہت کم ہو چکے ہیں ہم نے پورا ہفتہ دیکھا گزرا وہا ہفتہ جو تھا اس میں مارکٹ ویلیویشنز ہمیں بہت لو نظر آئے اور ایسے ایسے سٹاک میں جو ہے ہم نے پرائیسز کو گرتے ہوئے دیکھا کہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے ابھی بھی صورتحال کچھ بہتر نظر نہیں آرہی کیا بات ہے کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ بہتر نظر نہیں آرہی دو فیکٹرز ہیں ایک تو یہ کہ ایک ایک نومیکل پوائنٹ آف یو سے مضبط چیزیں نظر نہیں آرہی جو کہ آپ کے سامنے بالکل وزبل ہیں اور پولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے جو پولیٹیکل انسٹرنیٹی ہے ریگارڈنگ دی گورنمنٹ اور گورننس اور پیپل ہوارڈا چیئر پرسن اور پریسیڈنٹ آف ڈیفرین انسٹیٹیوٹ تو وہ آپ کو پتہ ہے اور کچھ پالیسیز جو امپوس کی گئیں تھی منسٹری آف فائننس نے اس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہڈر اس میں رہی ان ٹمس آف کیپٹل گین ٹیکس اور ٹیکسیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوائدہ شاہد بات کر رہا ہوں جی والیکم السلام شاہد صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلہ شکر میں کہنا چاہتا ہوں یہ پی آئی بی ٹی بہت نیچی آگیا ہے کیا بات ہے چالی سو پی سے پندہ سو پی آگیا ہے اور دوسرا یہ پاک الیٹرونک کے بارے میں بتائیں اور تیسرا اس کا بتائیں مجھے ماری گیس بہت اوپر جا رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ اور مارکٹ مانشاءاللہ بھی ذرا انڈر پریشر میں ہی ہے تھوڑی دن حالت صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی سے میری رکھنے چاہیے یہ گھرانے کی بات نہیں ہے مانگر مارکٹ بہت سخت نیچے آگئے یہ لوگ چھوٹے تو تبہ برباد ہو گئے ہوں گے چھوٹے انویسٹرون ان کو تو بالکل نچوڑ لیا بڑے سرمایہ داروں نے ان کو تو سارا کچھ یہ بھی دو آزار آٹھ کی والی قصہ ہی ہو رہا ہے بہت نیچے چل گئی مارکٹ ٹھیک ہے راہل صاحب جی سر یہ ابھی تک تین مہین ہو گئے میرا بزنس پلس نہیں آرہا میں بغایر اس کو آپ کا فون کرتا ہوں دیکھو نا آپ یہ کیا کہیے روز ڈرامہ کر رہے ہیں یہ اپنا ورلڈ چینل والے ورلڈ کال چینل والے وہ کہہ رہے تھے کل دے دیں گے پسوں دے دیں گے کبھی کہہ دے پیمرا نے ہمیں بند کر دی میں کہا مجھے لیٹر بھیجیں پھر کہتے ہیں جی بزنس پلس ہمارے کچھ ان کی طرف سے ہوا ہے میں نے کہا یار آپ ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولیں ٹھیک ہے ڈرامہ کرتے ہیں خاجہ شاہ صاحب پیمرا کی طرف سے ہمیں نوٹیفیکشن موصول ہو چکا ہے بارہ دسمبر کی تاریخ کا نوٹیفیکشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بزنس پلس کی اور ذائقہ یہ بھی ہمارا ایک یونٹ ہے اس کی ٹرانسمیشن کو بحال کیا جائے اس کے لائسنس کو ریسٹور کیا جائے اب مجھے نہیں پتا کہ بیک ہینڈ پیسہ کیا ہو رہا ہے کون سازشے کر رہا ہے ہمارے خلاف جو اب تک ہماری نشریات کو محدود کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کیا باتیں ہیں لیکن hope for the best and we will on here very soon ابھی بھی آپ کو اگر کچھ پرابلم آ رہا ہے تو go for youtube آپ وہاں پر جا سکتے ہیں لائف سٹریمنگ پر آپ جا سکتے ہیں آپ میرا پیج روحل انتخاب فیس بک کا تویٹر کا بزنس بلس ٹی وی ڈاٹ پی کے یہ ہماری آفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ ہم وزٹ کیجئے سارے پروگرامز یہاں پر بھی پبلش ہو رہے ہیں تو سوشل میڈیا کا آپ سارا لیں ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد جو آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا ہی ہر جگہ ہوگا انفیکٹ وہ ابھی بھی ہے لیکن ایک بڑا ہم دیکھ رہے ہیں ہی کامرس کے مطالق سوشل میڈیا کی اپ ڈیٹ اینیوے سٹاک مارکٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ سٹاک مارکٹ اس وقت جو ہے تھاڑی اے تھازن سکھ تھاڑی سیون پر ایگزز کر رہی ہے اور سٹاکس ویلیشنز بہت لو نظر آ رہے ہیں خصوصا جو وہ سٹاکس ہیں جو بلو چپ والے ہیں اس کے ویلیوز کم ہوئے ہیں ڈیلی ٹریڈنگ والے جو ٹریڈر کے سٹاک ہوتے ہیں اس کے ویلیوز کم ہوئے ہیں تو اب دیکھنا ہی ہوگا میں آپ لوگ کو ریکیمنٹ کروں گا جو نیو انویسٹر ہے وہ بے شک مارکٹ میں انویسٹ کر دے پرانا انویسٹر جو ایگزز کر رہا ہے وہ بڑا موتاد رہے اور نیو انویسٹر کو بھی سجسٹ یہ کروں گا سوڑا سو اور ویٹ کریں مارکٹ اگر گراوٹ کا شکار مزید ہوتی ہے تو تب آپ جا کر اور انویسٹ کیجئے گا تو پرانا جو انویسٹر ہے وہ احتیاط بڑھتے جلد بازی بکلاہٹ میں اپنے اچھے سٹاک کو نہ بیچے کوریوں کے دام کیونکہ آپ کا سٹاک کی ویلیشن اگر تھرڈی اور فوری پرزن کے مارجن کی ڈیفرنس سے بھی آ رہی ہیں تو بھی پلیس مت بیچئے گا یہ بڑی ریکویسٹ ہے میری اور سٹاک مارکٹ ضرور بہتر ہوگی یہ تھوڑا سا پولٹیکل انوائمنٹ سیٹل ہو جائے نا انشاءاللہ تین چار مہینے کے بعد یہ ساری گندگی صاف ہوگی مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے اس وقت بڑے مشکل حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور اتنے برے بھی حالات نہیں ہیں لیکن ہاں کنٹرول ہیں حالات اس حساب سے کنٹرول ہیں جس نے زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا بتا ہے ادارے بڑے مطارق ہوئے ہیں ان کی گرفت ہو جائے گی تو اچھی بات ہے لیجسلیشن سٹرونگ ہو اس ملک میں پروردکار قانون سازی کا امپلیمنٹ ہو سکے کہ بھار کچھرہ پھیکنے سے پہلے بھی دس بار سوچیں ہمارا سٹیزن کہ یہ کچھرہ پھیکیں گے تو پیچھے سے پولیس نہ پکڑ لے تو اس طرح کے قانون سازی انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے اس ملک میں ہوگی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ایزا نیشن کچھ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی اور یہ بڑا ضروری ہے تو اس لیے ہم جو خیر وہ ترقی کر سکتے ہیں معیشت ہماری آپ کے سامنے گئے لیکن پوٹینشل بڑا موجود ہے نیو مارکٹس میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پاکستان میں نیو مارکٹس بن رہی ہیں پرانی مارکٹس جائے تھوڑی سی وہ ایکزس ہو رہی ہیں تو یہ ساری صورتحال آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے خیر ہے تو ابھی دیکھیں آپ سٹاک مارکٹ کی بھی صورتحال ایسی ہے سٹاک مارکٹ مرر ہوتا ہے آپ کے کسی بھی کنٹری کی ایکانومی کا تو ہماری کنٹری کی جو ایکانومی اس کی درست پچر دکھا رہا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ میں جو لوگ قابض تھے سی سی پی کے چیئرمن سابق چیئرمن حجاسی صاحب وہ بھی جو ہے ان پر بھی الیگیشنز لگے ہوئے ہیں تو ان کے دور میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں بیل سٹاک مارکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے کنٹری کا جو پالیسی میکر ہے جو آپ کی معاشی پالیسی بنا رہا ہے اس سے ایک سوال یہ ہے کہ اس کے پاس کیا انڈیکیٹرز ہیں کیا اہلیت ہے کہ اس حساب سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بینگ ان ایکانومیسٹ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی کنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہمیں اسٹیبلیٹی اس لیے نظر نہیں آتی کہ ایک سال کے بعد پالیسیز میں رد بدل ہوتا ہے تو صوبہ ہم جو ڈسکرس کر رہے تھے کہ ٹیکسیشن کا میکانیزم درست ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انڈویسٹر ہے اس کو اعتماد آپ کیسے دلوائیں گے تو اعتماد دلوانے کے لیے آپ کو کچھ ایسے میجرز لینے پڑیں گے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں گے لیکن آپ کے انڈویسٹر کے لیے بہتر ہوں گے ایمپلائیمنٹ خیر ہمارا کنٹری تو وہ ڈیولپٹ کنٹری نہیں ہے لیکن ایمپلائیمنٹ ڈیٹا بھی آپ دیکھیں کہ حساب سے نکل رہا ہے لوگ کہاں پر جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ رہے ہیں خصوصاً جو ہمارا یوت ہے جو گریجویٹ اور پوس گریجویٹ سٹوڈنٹس اور کینیڈیٹس ہیں وہ جاپس پوزیشنز کے لیے یہاں پر وہ جاپس نہیں ملتی تو وہ بھار کی مارکٹس کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو بیسک انکم کما بھی رہا ہے تو اس سے اس کا گھر نہیں چل رہا تو اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اتنا زیادہ انفلیشن بڑھ چکا ہے تو کیسے پاکستان ترقی کرے گا جب پاکستان کا شہری بھوکا ہے اور وہ روزگار کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے اور ہم دوسرے کنٹریز کے فارنڈرز کو لاکے بولنے کہ ہماریاں روزگار لگائی ہے ہماریاں فیکٹریز لگائی ہے اور اپنا لیبر لے کر آئیے تو بڑی ہی کوئی شیمفل بات ہے کہ ہمارا پاکستان کا شہری بھوکا مر رہا ہے سڑکوں پہ بیٹھا ہے روٹی نہیں ہے نوکریہ نہیں ملنی ایم بی ایس، ماسٹرز، گریجوئیٹس گھوم رہے اور وہ پریشان ہیں لیکن فارنڈرز آ رہے ہیں یہاں پر انڈسٹریز لگا رہے ہیں اپنا لیبر لے کر آ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ بھی بڑی چیلنجنگ سیچویشن ہے پروردگار ان تمام تر ایشیوز سے ہمارے کنٹری کو نکالے ایک بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے ہمارے کچھ مزید بات کریں گے